السلام علیکم یورانیہ متشدد یعنی شدد والی باتیں کلو پیدا کرتا ہے اسلام میں حضر جرہ اس کو اکسپلین کر دیجئے بار شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاء ڈاکٹر رفیق صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں اپنی ایلیا کے سوال نقل کر رہے ہیں کہ سنن آدھیا اور سنن ہدا یہ دو قسمیں ہوتے ہیں سنن ہدا اور سنن آدھیا سنن ہدا جو ہے وہ تو دین کا بقاعدہ حصہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ بحیثت دین کے ان پر عمل کرنا مطلوب ہوتا ہے اور نہ کیا جائے بلا وجہ شریف تو اس میں کراہت ہے تو وہ سنن ہدا ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو سنتیں ہیں یہ سب سنن ہدا کہلاتی ہیں کہ انسانوں سنتوں کا احتمام کرتا ہے ایک سنن آدھیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھاتیں شریفہ ہیں کہ آپ کی آدھتیں شریفہ ہیں جیسے آپ نے مثال دی گدھے پر سواری کرنا تو یہ سنن آدھیا ہے یہ سنن ہدا نہیں ہے کہ آپ امت سے گویا کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں عمل کریں ہاں ایک آپ کی آدھتیں شریفہ تھی آپ اگر عمل کریں تو ایک محبت کی بات ہے کہ آپ گدھے پر سواری کریں یہ سوچ کے کہ نبی نے کی لہذا میں سنن سواری کرتے ہوں یا سواری کرتی ہوں تو اس سے یہ سنن آدھیا تو اسی طریقے سے اور جو شب و روز کی انسان کی جو ہے زندگی کی بہت سی سنن یہ سنن آدھیا کہلاتی ہیں تو سنن آدھیا اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کہ آپ کریں کریں گے تو سعادت کی بات ہے اور باعث سے ثواب بھی ہوگا نہیں کریں گے تو کوئی ملامت نہیں ہے لیکن سنن اوہدہ جو ہے ان کو آپ طرح کریں گے بلا وجہ شریفہ وہ قابل ملامت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے جو پوچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سنن آدھیا اور سنن اوہدہ اسی ترتیب سے انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے بہت شکریہ حضرت